صاحبِ قلم، صاحبِ دیوان، اچھی شائری، سچی شائری اور بڑی شائری کے حوالے سے پورے ملک بھر میں انہوں نے اپنا لوہا ملوایا ہے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ خوب ڈھونڈا تو فقط ایک نشانی نکلی یہ ان کا شیر ہے آپ دیکھ انتازہ لگا سکتے ہیں خوب ڈھونڈا تو فقط ایک نشانی نکلی میری بھک میں تیری تصویر پرانی نکلی جس کو معلوم نہ تھا پیار محبت کیا ہے وہ بھی پگلی میری بچپن کی دیوانی نکلی زوردار تعلیہ سے استقبال کر لے شیر کے خانک کا نام ہے جنابِ جمیل اختر شفیر سیتا مڑھی بیہار حبیبی صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے پندرہ سال سے مشاعرہ پڑھ رہا ہوں اور جلسے اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے اتنا انرجیٹی اور اتنا پاورفول ناظرین اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جو رات کے اس پہر میں بھی اسی دیوانگی سے اسی شدت سے اسی ایموشن سے نظامت کر رہا انوٹھے صاحب ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے موکیا جی مجھے لگتا ہے ان کا نام انوٹھے صاحب نے انوکھے صاحب ہونا چاہیے تھا برحال سبھی حضرات کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں کچھ اشارت میرے حصے کا بھی ہے وہ اپنا میں کام کر لیتا ہوں اس کو اپنی جگہ لیتا ہوں دلشاد زخمی صاحب جب پیچھ میں گویا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کسی سیلم کا بھیلن بولنا ہے برحال چار بس نے پڑتا ہم العظہ فرمائے لگتا ہے جیسے شوق شرارت میں آگئے کیا بات ہے سنے دوستو لگتا ہے جیسے شوق شرارت میں آگئے کچھ لوگ ایک ٹر تھے حکومت میں آگئے کیا بات ہے کیا بات ہے سنے ماری اچھی شاعری سنے میں نے ایک مردب ایک پرگرام میں کہہ دیا تھا بہت وہ ویڈیو وائرل ہوئی میں نے کہہ دیا تھا اس دوستان کو دو لوگوں نے سراب کر کے رکھا ہے ایک کا نام ٹکلا ہے دوسرے کا نام بیعقلا ہے تو ہمارے بہت سارے دوست ناراض ہو گئے لگتا ہے جیسے شوق شرارت میں آگئے کچھ لوگ ایک ٹر تھے حکومت میں آگئے پہلے سلام بعد میں گالی بکنگے لوگ پہلے سلام بعد میں گالی بکنگے لوگ بے وقت تم بھی یار سیاست میں آگئے کیا بات ہے بای کیا بات ہے پہلے سلام بعد میں گالی بکنگے لوگ بے وقت تم بھی یار سیاست میں آگئے اور چار بزرہ سنیے گا جس نے کسی کے پیار کا رکھا نہیں بھرم جس نے کسی کے پیار کا رکھا نہیں بھرم سمجھو کہ ایسے شخص کا قصہ تمام ہے گولی ہی مارنی ہے سامنے سے مار یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے ہندوستان میں جو موب لنچنگ دیکھتی ہے انسانیت کا فون دیکھا ہے زندگی کو سلکوں پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے ناشوں کی جو سیاست دیکھتی ہے میں اکثر و بیچتر ایک بات کہتا ہوں صاحب اس کو انویٹڈ کومہ کر کے نوٹ کیجئے گا کہ جذبوں کے قلم سے احساسات کے شبنم میں نہائے ہوئے قلم سے ہیم کی پتیوں پہ لفظ محبت نکھنے کا نام شاہد ہے یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے اس کو پاگل کا کوئی شور نہ سمجھا جائے یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے اس کو پاگل کا کوئی شور نہ سمجھا جائے جانتے ہم بھی ہیں ہاتھیار چلانے کا ہم ہم کر ہم اگر چھپ ہے تو کمزور نہ سمجھا جائے کیا کہنے زندہ بھا 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 کہا یہ جو انسانوں کا سہلاب امڈ آیا ہے اس کو پاگل کا کوئی شور نہ سمجھا جائے جانتے ہم بھی ہیں ہتھیار چلانے کا ہنر ہم اگر چھپ ہیں تو کمزور زور نہ سمجھ جائے سنیے گا کہ چارمیس راہ اور دوستوں سناتا ہوں کہ خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے فرشتوں کی نگاہوں میں وحیدی شان ہوتا ہے مدارس کے فارغین بیٹھے علماء کرام کی ایک جماعت بھی موجود ہے پڑھتا ہوں سنیے گا کہ خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے فرشتوں کی نگاہوں میں وحیدی شان ہوتا ہے اسے گمراہ تو ہی کر نہیں سکتا ہے دنیا میں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعقرآن ہوتا ہے جان کہیں جان کہیں زندہ بار زندہ بار اسے گمراہ تو ہی کر نہیں سکتا ہے دنیا میں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں سنیے گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا بھی ہے لازم کیا بات اگر ہو سامنے دشمن کے جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اگر ہو سامنے دشمن تو تن جانا بھی ہے لازم ہمیشہ چھک کے ملنے سے بہت مقصان ہوتا ہے ہمیشہ چھک کے ملنے سے بہت مقصان ہوتا ہے اور چار پیس میں پڑتا ہوں کو لحظہ فرمائیے گا ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے ہمارے سوستی پور فازی پور سے ہمارے دوست آئے انقلاب اخبار کے یہ صحافی جناب سرفراز صاحب ان کا بھی استقبال ہے یہ سارے خبر کو یہ کابرک کریں گے بڑے شریف آدمی ہیں ان کے نام پہ بھی ایک مرتبہ تعلی ہے آپ لگا دیجئے پڑتا ہوں کے ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے جیسی بھارت کی ہے پہچان نہ جانے دیں گے اتنی ہی ست ہت رنگے کی ہمارے دل میں اتنی ہی ست ہت رنگے کی ہمارے دل میں سر کٹا دیں گے مگر شان نہ جانے دیں گے سر کٹا دیں گے مگر شان نہ جانے دیں گے حضرات ایک مشورہ پیش کرتا ہوں چار مصرہ زندگی دور رہی ہے ہم لاشوں سے نکل آئے ہیں لیکن کرونا اور دیگر موقع پر پڑنے والے انسانوں کی لاشوں کے منظر اگر آپ بھول گئے تو سمجھنیئے کہ آپ کے دل میں انسان کا دل نہیں کسی پتھر کا کلیجہ بیٹھا ہوا ہے چار مصرے پڑتا ہوں گرنے لگے ہیں لوگ انہیں بڑھ کے سامالو اب قوم کے ہر فرد سے ڈر خوف نکالو قانون بھی بھارت کا یہی کہتا ہے تم سے قانون بھی بھارت کا یہی کہتا ہے تم سے ہو موت اگر سر پہ تو ہتھیار اٹھالو ہو موت اگر سر پہ تو ہتھیار اٹھالو ایک بڑی احساسات کے شبنم نے بھیگی ہوئی ہے غزل میں چاہتا ہوں دو تین دن پہلے یہ غزل ہوئی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بس یہیں سے اس کا اوپنی کر دوں ملاحظہ پڑھائی ہے جی شاہد عزیز کلاسیکل لہجے میں کوئی پڑھتا ہوں مجھے لگے گا کہ یہ غزل پوری پڑھنی چاہیے تو پوری پڑھوں گا ورنہ دو تین شیر پڑھ کے بیٹھ جاؤں گوں ملاحظہ پڑھ موسمِ وسیل میں موسمِ وسیل میں بھیجے کی ماری راتیں موسمِ وسیل میں بھیجے کی ماری راتیں کس قدر دید میں کس قدر دید میں دوبی ہے ہماری راتیں دوبی ہے ہماری راتیں دوبی ہے ہماری راتیں دوبی ہے ہماری راتیں اس غزل کی کلاشتی کیا کہنے سے جو چیتہ مری سے آئیے چلکے کس قدر دید یہ ہمارے بزر بغیر نابینا ہو کے بھی جو اتنی انیلٹی پیش کر رہے اس وقت تک آپ آنکھ والے ایک مرتبہ ان کے کہنے پہ تو تائیل لگائی سکتے ہیں بہرحال ہو سکتا ہے ٹھنڈی کی ویسے یہ تعلیہ کمزور ہو گئی ہوں اگر آپ بہر سے سنجھے گئے موسمِ وسیل میں بھیجے جیر کی ماری راتیں موسمِ وسیل میں موسمِ وسیل میں بھیجے موسمِ وسیل میں بھیجے جو بھی ہے ہماری راتیں ہماری راتیں موسمِ وسیل میں بھیجے موسمِ وسیل میں بھیجے موسمِ وسیل میں بھیجے موسمِ وسیل میں بھیجے کیسے بھولے گا کیسے بھولے گا کوئی ساتھ گزاری راتیں موسمِ وسیل میں بھیجے موسمِ وسیل میں بھیجے پوچھنا یہ تھا میری یاد اگر آتی ہے پوچھنا یہ تھا پوچھنا یہ تھا اگر یاد میری آتی ہے کیسے کٹتی ہیں کیسے کٹتی ہیں بتاؤنا تمہاری راتیں کیسے کٹتی ہیں بتاؤنا تمہاری راتیں موسمِ وسیل میں بھیجے موسمِ وسیل میں بھیجے کی ماری راتیں کس قدر تعد میں حد تو یہ ہے کہ تیرا نام تلک لے لے کر حد تو یہ ہے کہ حد تو یہ ہے کہ تیرا نام تلک لے لے کر چیختی رہتی ہے چیختی رہتی ہے بے باقت بے چاری تیرا نام تلک لے لے کر چیختی رہتی ہے بے باقت بے چاری اگر سمجھ سکے تو دیکھئے خریب سے دیکھئے وہاں escaped جھون اچھی غزل بھی وا wildlife دراصل ایک بات میں آپ لوگوں سے گدارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ موشائرہ میں دھائی وجہ سے بھی ختم کرسکتا تھا ہم آئے ہیں ہمارا کام ہو گیا شاعروں کا بھی ہو گیا لیکن صرف دل میں یہ ہے کہ جو پچیس سے پچاس کلومیٹر کا مصافتے کر کے آئے میری نگاہوں کے سامنے میں آپ کو بتا دوں کارٹ مانڈو نیپال سے بھی دس لوگ آئے ہیں ہریانہ سے لوگ آئے ہیں تو یہ لوگ اس وقت رات میں کہاں بھٹکے ہیں لہٰذا میں تین بجے سبہ تین بجے میں ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کے جذبات کی قدر کر رہا ہوں لہٰذا آپ سے میری گدارش ہے وہی بچے ہیں جو یقیناً مشاعرہ دیکھنے آئے تھے بازار کو دیکھنے آئے تھے بھیڑ کو دیکھنے آئے تھے وہ جا چکے ہیں آپ کا میں سواگت کر رہا ہوں اور دل کی امید گہرائیوں سے مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ آپ اچھی سائی بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ جمیل اختر شفیق کے بعد دل شاہد زخمی کو آپ کے حوالے کروں گا اس کے بعد آخیر میں محترمہ ہینا انجم آئے گی اگر آپ چاہیں گے تو مجاور مالک گاؤں اور موہن منتظر یہ دونوں ہوں گے شمشیر جہانہ گنوی ہوں گے آپ کے حکم کی تعمل کی جائے گی سلسلہ یوں چلے گا عطا کریں جمیل بھائی موسمِ بسے لے میں بھی ہجیر کی ماری رہتے اور یہ سنیے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شیر پر دلشاہد زخمی صاحب نہ چیخیں تو میں نہیں سمجھوں گا کہ واقعیتاً وہ زخمی ہوئے آہا سنائے گا جی 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 اینائے اینائے موسمِ بسے لے میں بھی ہجیر کی ماری رہتے دولتِ حسین میہ سے ہو جسے وہ آئے 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 دولتِ حسین میہ سے ہو جسے وہ آئے وہ آئے دولتِ حسین کا جواب نہیں آئے 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 وہ آئے 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 دولتِ حسین میہ سے ہو جسے وہ آئے خواک سمجھے گی خواک سمجھے گی میرا دہد بکاری یہ دیکھیں میرے دوستو فنکار اگر سچا ہو تو اچھی شاید بھائی زور دارتانیہ سے استفال با 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 غزل چھیڑے ہو بھائی جمیل ارے جمیل بھائی زندہ بات سو سال جیو بھائی سو سال جیو میرے بس میں نہیں نہیں تو قیامت تک کہہ دیتا بھائی با 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 ابھی جب گرشاہ زخنی صاحب پکڑ کے اپنے خاص انداز میں تباہ کے دات سے رہے تو مجھے لگا کہ یہ ایسی نہیں کہ میرے دائیں سائیڈ کی پسلی پائیں سائیڈ پھونچا با رات پر ان کے جذبے کو سلام کرتا حاصل رضا شیر صاحب محصہ میں بسے لے میں بھی ہجیرے کی ماری راہتیں تولت حسین جسے تولت حسین میاں حسین جسے وہ آئے خاک سمجھیں گی خاک سمجھیں گی میرا درد ماری راہتیں محصہ میں بسے میں بھی ہجیرے کی ماری راہتیں محصہ میں بسے کیسی خوبصورت سماعت کے ساتھ ماری راہتیں کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے شبہ ہجیرے یہ مجھ سے پوچھو کیسی ہوتی ہے شبہ ہجیرے یہ مجھ سے پوچھو کیسی ہوتی ہے شبہ ہجیرے یہ مجھ سے پوچھو کیا بتائیں گی کیا بتائیں گی تمہیں وسیل کی جاری راہتیں کیا بتائیں گی تمہیں وسیل کی جاری راہتیں موسمیں وسیل اور یہ شیر بھی ملائزہ فرمائی بہت انایت دل یہ کرتا ہے کسی روز میں چل کر دیکھوں دل یہ کرتا ہے کسی روز میں چل کر دیکھوں مشاعرے کو میں اپنے حساب سے اس لیے کامیاب سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ پوری غزل سننی لی بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بہت غنیمت مجھے کبھی کبھی اس غزل کو پڑھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میں کیا پڑھوں اگر اب میں یورپ میں ہوتا اور مجھے پتہ لگتا کہ اتنی اچھی غزل ہو رہی ہے تو زبردستی پیزا کروا کے میں جدل کو تلنے کے لئے لیا موسم بسل دل یہ کرتا ہے کسی روز میں چل کر دیکھوں کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے تیرے شہر کی پیاری راتیں کی پیاری راتیں کی پیاری راتیں ہاں یار شائری جمیل پر دی ہے بھائی جمیل پر دی ہے طبیعت خوش ہو گئی بھائی طبیعت میں نے شادہ آگئی بھائی اور مقتے کا شہر دل شاد ہو گیا موسم بسل شاد ہو گیا جس طرح تجھے پہ مسلط ہے کوئی خوف شفیق مقتہ سنے دوستو مقتہ سنے جس طرح تجھے پہ مسلط ہے کوئی خوف شفیق جس طرح تجھے پہ مسلط ہے کوئی خوف شفیق ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے میرے دوست کماری راتیں کماری راتیں میرے دوست کماری راتیں موسم بسل حضرات یہ غزل تھا جو آپ نے سن لی تو آپ نے میرے اوپر مہربانی کی اور اگر آپ اس غزل کو نہیں سن پاتے تو اپنا نقصان پاک کرتے دس سال کے بعد آپ کی یہ نصر سمجھتی کہ جمیل افتر شفیق کیا پڑھتے گیا تھا بہرحال ایسے آشان میں پڑھتا ہوں جس کو آپ برائے رات سمجھ لیں دو تین شیر پڑھتا ہوں در مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں در مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں در مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں در مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں لوگ غم لوگ غم لوگ غم لوگ غم کے مارے ہیں اس قدر زمانے میں آئے ہے اس قدر زمانے میں اور یہ شیر سننا میں کہتا ہوں کہ اس روے زمین پر سماج میں اگر کوئی سب سے مظلوم مقہور اگر کوئی تپا ہے تو شاید وہ بھوڑے ماں باپ ہیں اگر بھوڑے ماں باپ کی پشانی پر اُبھرنے والی شکلیں اور راک کی تنہائی میں ان کی آنکھ سے درد کی شکلت سے چھلکنے والے آسو کو اگر کوئی بیٹا سمجھ لیں تو شاید پوری زندگی ان کا پیر نہ باتا رہے کہیں الگ نہ ہو یہ میرا دل کہتا ہے رات کی اس طرح ہی میں پڑھتا ہوں قبولیت کا وقت ہے شاید ربطالہ کسی بیٹے کے کلیجے کے اندر باپ کی محبت پیدا کر دے تو شاید جمیل اقتر چپی کی یہ ریاضت اور عبادت قبول ہو جائے گی ملاحظہ فرمائے گی حال دل سنانے میں ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں آج کل کہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا کاش یہ سمجھ لیتا کیا بات آج کل کہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا کاش یہ سمجھ لیتا خون سوک جاتا ہے خون سوک جاتا ہے باپے کا سمانے یہ ہے عاصف اقبال ارخ انو تھے مشاعرہ بھی ہو گیا انوخہ انو تھے مکیہ جی کا بھائی واہ جمیل بھائی میں آری شیر چنایا بھائی یہ موکیہ جی کا ہار ہمارے دلے میں اٹک گیا تھا جب محبت شدید ہو تو بوٹی بہت مضموط ہو تو حلق لے جاکے ہم اکثر اٹک جایا کرتے ہیں لہذا محبت پر یہ شدت اس بوٹی کی طرح تیسی لئے اٹک گئی تھی دوسرا حال ٹھیک ٹھاک جایا ہے ملاحظہ فرمائی در مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں آج کل کہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا خون سک جاتا ہے خون سک جاتا ہے باپ کا کمانے میں خون سک جاتا ہے باپ کا کمانے میں باپ کا کمانے میں میری مار بہنیں جہاں بھی ہیں وہ اگر سمجھ لے تو ان کی دعائیں چاہتا ہوں اگر ماں سے بے پناہ محبت کرنے والے بیٹے یا بیٹیان تو ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائی کہا جاتا ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی جہاں پر سب سے نگاہ نہیں پہنچتی ہے شاعر اگر اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیتا ہے اللفظوں کا پیرہن لفظوں کا لباس پہنا دیتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگر میں نے اس درد کو الخاص دیا ہے تو شاید آپ کو احساس ہو کہ شاید کہاں کہاں سے چیزیں خاص کرتا ہے ملاحظہ فرمائیے گا ایک شیر شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کہے گا کہ اپنے ماں کے لیے کیا لے کے آئے ہو تو شاید رکھ کی عدالت میں یہ شیر پیش کر جنگل ملاحظہ فرمائیے گا جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی ہاتھ جل گئے ماں کے ہاتھ جل گئے ماں کے ہاتھ جل گئے ماں کے ہاتھ جل گئے ہاتھ جل گئے ہاتھ جل گئے ماں کے دوستو